ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جب تمہارا ملا ہے اللہ تعالی علیہ وسلم ان آیات کریمہ کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ واقعہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے تو ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے پہلے اسے جان لیا جائے میں نے عرض کیا تھا کہ حدود نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بتایا تھا کہ ملکہ بلقیس کا بہت بڑا ملک ہے اور وہاں پر وہ راج کر رہی ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک خط ایمان کی دعوت کے لیے اس کی طرف روانہ کیا تھا بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا تھا آخر میں یہ تیہ ہوا تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو توفے بھیج کر کے دیکھا جائے کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں اب وہ توفے جب حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے ان تحیف کو واپس کر دیا اور کہا کہ ایمان لاؤ نہیں تو پھر تمہارا انجام اچھا نہ ہوگا اب جب بلقیس کے پاس میں حضرت سلمان علیہ السلام کا یہ پیغام پہنچا تو بلقیس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں خود جا کر کے حاضر ہو جاؤں گی اور اس کے بعد میں میں دیکھوں گی کہ وہ کیا معاملہ ہے ان کا تو یہ سب تذکرہ پچھلی آیات کے اندر گزر چکا ملکہ بلقیس اپنی جگہ سے روانہ ہوئی حدہد نے آ کر کے حضرت سلمان علیہ السلام کو پوری کاروائی سے متعلق کر دیا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے پھر بلقیس کا تخت اپنے تربار میں منگوا لیا جو سات دروازوں میں بے شمار تالوں کے اندر بند تھا وہ پلک جھپکتے ہی حضرت عاصب بن برخیہ نے آپ کی نگاؤں کے سامنے لا کر کے رکھ دیا اب بلقیس جب آنے کے لیے روانہ ہوئی ابھی بلکل قریب پہنچی تھی تو اس کے بعد میں کیا ہوا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے سلمان نے حکم دیا عورت کا تخت اس کے سامنے وضع بدل کر بیگانہ کر دو کہ ہم دیکھیں کہ وہ رہ پاتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو ناواقف رہے یعنی حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا کہ یہ جو بلقیس کا تخت میں نے مانگوایا ہے اس کو بدل کر کے ایسا کر دو کہ اس کو پہچاننے میں دکت ہو پھر ہم دیکھیں کہ وہ پہچان پاتی ہے کہ نہیں پہچان پاتی ہے تو جناتوں نے اس کے اندر کچھ تبدیلی کر دی جو لال نگینے تھے ان کے جگہ دوسرے رنگ کے نگینے لگا دیئے اور دوسرے رنگ کے نگینے تھے ان کی جگہ میں لال لگا دیئے کچھ نقش و نگار کر دیئے تو تخت بلقیس کو انہوں نے بدل کر کے رکھ دیا اب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس میں آئی اس وقت وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا جب بلقیس سے پوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے اس نے جواب دیا کہ لگتا تو وہی ہے تو اس جواب سے بلقیس کی عقل کا کمال معلوم ہو گیا کہ بڑی ہوشیار ہے کہ اتنی تبدیلی کے باوجود بھی اپنا تخت وہ پہچان گئی ہے بعد مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ بلقیس کی جو ماں ہے وہ جنات میں سے تھی تو جناتوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ بلقیس کے اندر عقل نہیں ہے وہ اس لیے کہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں پہ آکے ایمان لائے اور پھر سلیمان علیہ السلام اس سے نکاح کر لیں اور وہ جنات اس کی ماں رے چکی ہے جنوں میں سے تو یہ ہم جناتوں کے راز حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دے گی تو انہوں نے یہ چال چلی تھی تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کی طرف مائل نہ ہو تو جب یہ تخت اس نے دیکھ کر کے پہچان لیا تو پتا چل گیا کہ بلقیس کے بارے میں جناتوں نے جو کہا ہے کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے یہ غلط بات ہے اس کے اندر بڑی کمال کی عقل ہے پھر ملکہ سے کہا گیا کہ یہ تیرائی تخت ہے تم نے تو دروازے بند کر کے رکھا تھا تالے لگائے تھے اور بہت سارے چوکیداروں کو مقرر کیا تھا تو ملکہ بلقیس نے اطاعت قبول کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اللہ کی قدرت اور آپ کی نبوت کے اوپر یقین پہلے ہی سے ہو رہا تھا کہ ہدھ ہدھ کا واقعہ پھر میں نے جو توفے بیجے تھے وہ توفے آپ نے واپس روانہ کیے ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے میرے دل میں آپ کے نبی ہونے کا پہلے ہی خیال پیدا ہو رہا تھا تو یہ حضرت سلمان علیہ السلام کا موجزہ تھا اور اس نے جب دیکھا تو واقعی اسے حضرت سلمان علیہ السلام کی نبوت پر یقین آ گیا فَلَمَّ جَاءَتْ قِيلَ أَحَا كَدَ أَرْشُقْ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَا وَأُوْتِينَ لِعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ پھر جب وہ آئی یعنی بلقیس آئی اور ہم نے اس واقعے سے پہلے ہمیں خبر مل چکی تھی اور ہم فرما بردار ہوئے یعنی بلقیس نے کہا تو میں تو پہلے ہی یقین کر لی تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں میں تو ایمان لانے کے لیے ہی آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں اور اس کے بعد میں پھر کیا ہوا وَسَدَّهَ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ اور اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی وہ بے شک کافی لوگوں میں سے تھی یعنی بلقیس ایسے لوگوں کے اندر رہتی تھی جو سورج کی پوجا کرتے تھے اور انہی کے درمیان یہ بڑی ہوئی تھی اس لیے یہ بھی سورج کی پوجا کرتی چلی آ رہی تھی تو اسی پوجا نے بلقیس کو اللہ کی عبادت اور اسلام قبول کرنے سے روک کر کے رکھا تھا لیکن تھی بڑی تانشمند ہوشیار تھی اللہ نے عقل دی تھی بس جیسے ایمان کی دعوت ملی علامتوں کو دیکھا فوراں پہچان گئی حق کیا ہے باطل کیا ہے صحیح اور غلط کیا ہے اور فوراں کفر کو ترک کر کے وہ ایمان کے دامن کے اندر داخل ہو گئی تو تخت میں تبدیلی کر کے جب بلقیس کی عقل کا امتیان پورا ہو گیا اس کے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا قیلا لَأَدْخُلِ السَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتُ لُجْجَتًا وَكَشَفَتْ اَنْسَاقِيْهَا قَالَ إِنَّهُ سَرْحٌ مُمَرَّتٌ مِّنْ قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّئِ إِنِّي زَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَا سُلَيْمَانَ لِلَّهِ وَبِّلْعَالَمِينَ اس سے کہا گیا کہ سہن میں آجا پھر جب اس نے دیکھا اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی پنڈلیاں کھولی سلیمان نے کہا یہ تو چکنا سہن ہے شیشوں سے جڑا ہوا عورت نے عرض کیا اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو رب ہے سارے جہان کا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جس تخت پر بیٹھے ہوئے تھے وہ ایسے سہن کے اندر تھا جو ایک دم صاف سترہ شیشے کا بنا ہوا تھا اور اس شیشے کے نیچے پانی بیر آتا اور اس پانی کے اندر مچھریاں تیر رہی تھی اور اسی سہن کے بیچ و بیچ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بچا ہوا تھا آپ اس تخت پر جلوہ افروز تھے جب ملکہ نے اس سہن کو دیکھا جب آگے بڑی سہن میں آنے کے لیے سہن کو دیکھا تو وہ یہ سمجھی اس کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ اوپر شیشہ لگا ہے نیچے پانی ہے وہ یہ سمجھی کہ اتنا ساف تھا وہ شیشہ کے دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ پانی ہے یہ سی پانی ہے گہرا اور پانی میں مچھریاں تیر رہی ہیں تو اس نے اس کو گہرا پانی سمجھا تو آگے بڑی نہ تو وہ یہ سمجھی کہ میرے پاؤں گیلے ہو جائیں گے تو اس نے اپنی پندلیوں سے کپڑا اونچھا لے لیا جیسے ہم لوگ بارش کے اندر جب پانی رہتا ہے تو اوپر کپڑا چھڑا کر کے آتے ہیں اس نے جو ہے وہ کپڑا اوپر چھڑا لیا اور تاکہ پانی میں چل کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس میں میں چلی جاؤں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو کپڑا چھڑاتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ پانی نہیں ہے یہ تو شیسوں سے جڑا ہوا ایک ملائم سہن ہے یہ سن کر کے بلقیس نے اپنی پندلیاں چھپا لی اور یہ عجوبہ دیکھ کر اسے بڑا تاجب ہوا اور اس نے یقین کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک اور ان کی حکومت اللہ ہی کی طرف سے ہے ان عجیب باتوں کو دیکھنے کی وجہ سے بلقیس نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نبی ہونے پر یقین کر لیا استدلال کر لیا اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو ایمان کی دعوت دینا تو فوراں کہہ اٹھی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جانو کر فوراں کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گئی اور دائرہ ایمان کے اندر آ گئی تو یہ اہل حق کا طریقہ رہتا ہے کہ جب بھی وہ کسی غلط راستے پر چلے جاتے ہیں اور انہیں ذرا بھی اشارہ ملتا ہے فوراں حق کی طرف پلٹ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سعادت بلقیز کی قسمت کے اندر رکھی تھی لہذا وہ فوراں ایمان لے آئی حضرت دعوت علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی تھی ابھی جو ازرائیل و فلسلی میں جھگڑا چل رہا بیت المقدس کا اس بیت المقدس کی بنیاد حضرت دعوت علیہ السلام نے رکھی تھی جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا اس امارت کے پورا ہونے سے پہلے ہی حضرت دعوت علیہ السلام کے انتقال کا وقت آ گیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلمان سے کہا تھا کہ یہ بیت المقدس پورا بنا دینا تم تو حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ اس کو تم بناؤ ابھی بیت المقدس پورا بن کے تیار بھی نہیں ہوا تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے بھی انتقال کا وقت آ گیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی دعا کیا فرمائی آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ جب تک یہ بیت المقدس بن کے تیار نہیں ہوتا جناتوں پر میرے وفات کو ظاہر مت فرما اور جنات کہتے تھے ہمیں غیب کا علم ہے تو ان کا بھانڈا بھی پھوڑ جائے گا کہ ان کو کوئی غیب کا علم نہیں ہے پھر حضرت سلمان علیہ السلام محراب میں گئے عادت کے مطابق نماز کے لیے اپنے اسا پر ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو گئے اور جنات کام پر لگے رہے وہ سمجھتے رہے کہ سلمان علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں ہماری نگرانی کر رہے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نماز پڑھنے لگے اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا اور انتقال ہوا تو ایک لمبے زمانے تک آپ ایسے ہی اسا کے سہارے کھڑے رہے اور جنات دیکھتے تھے کہ یہ ابھی تک عبادت کر رہے ہیں ان کو پتا تھا اب لمبی عبادت کرتے ہی ہیں اور وہ کام کر رہے تھے درتے درتے کام میں لگے ہوئے تھے اور حضرت سلمان علیہ السلام ویسال کر چکے تھے جب آپ کی ویسال کو لمبا زمانہ گزر گیا جنات کو پتا بھی نہیں چلا یہاں تک کہ جب بیت المقدس پورا تیار ہو گیا تو دیمک کو اللہ نے حکم دیا تو دیمک نے آپ کے اسا کو کھانا شروع کیا تو جب وہ اسا دیمک نے نیچے سے کھا لیا کمزور ہو گیا اور آپ کے جسم مبارک کا سہارا نہیں اٹھا پایا تو اسا نیچے گرا اور آپ بھی زمین پر تشریف لے آئے اس وقت جناتوں کو پتا چلا ہم تو ایسے ہی ڈر رہے تھے ان کا تو پتا نہیں کب کا انتقال ہو گیا ہے تب جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غیب جانتے ہیں ہم غیب کچھ نہیں جانتے ہیں ان کے انتقال کے بارے میں نہیں جان پائیں ہم لوگ جھوٹے غیب کا دعویٰ کرتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف تیرہ سال کی عمر میں آپ بادشاہ بن گئے چالیس سال تک آپ نے حکومت فرمائی تو اس طرح سے کل تیرہ پن سال کی عمر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ بنی اسرائیل میں جادو بڑا مشہور تھا جادو کا بڑا دور دورہ تھا آپ نے ان کو جادو سے روکا وہ لوگ نہیں مان لیتے تو کتابیں ان سے جادو کی لے کر اپنے تخت کے نیچے دبا دیا اب کسی کی مجال ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہلائے کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب ویسال ہو گیا تو شیطانوں نے وہ کتابیں نکال کر کے لوگوں کا دیکھو دیکھو سلیمان علیہ السلام جو حکومت کرتے تھے نا وہ انہی کتابوں کی وجہ سے کرتے تھے حکومت تو بنی اسرائیل کے نیک لوگوں اور علماء نے سمجھایا کہ جادو جادو ہوتا ہے نبی نبی ہوتا ہے تو جو اچھے لوگ تھے وہ تو مان گئے لیکن فالتو کرسم کے جو لوگ تھے وہ انہی کتابوں میں ٹوٹ پڑے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور نبیوں کی کتابوں کو چھوڑ کر کے انہوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام جب تک دنیا میں مبوس نہیں ہوئے تب تک یہی حالت رئی جادو کی طرف لوگ دوڑتے رہے یہاں تک کہ جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے اللہ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ اتاری اللہ نے فرمایا سلیمان کے حکومت میں اس جادو کے پیچھے وہ لوگ پڑ گئے تھے جو شیطان پڑا کرتے تھے اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے یعنی سلیمان علیہ السلام جادو نہیں سیکھے ہوئے تھے جادو کی طرف مائل نہیں تھے یہ تو شیطانوں نے ان کو جادو کی طرف مائل کیا تھا تو جب یہ آیت کریمہ اتری تب جا کے لوگوں پہ کھل گیا کہ ہم جو جھوٹا یہ پروپیگنڈا کر کے رکھے ہیں جادو کا یہ بلکل غلط ہے بہرحال یہاں پہ علماء کا اختلاف ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلکیس سے شادی کی تھی یا نہیں کی تھی ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ کسی اور بادشاہ سے شادی کر دی تھی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود حضرت بلکیس سے شادی کی اور آپ کی اولاد بھی بلکیس سے پیدا ہوئی سلیمان علیہ السلام کی اسی واقعے کو بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ السلام مولانا محمد مبارک و سلیم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحم العالمین اپنے محبوبین کے صدقے میں عمال صالحہ کی توفیق اطاف فرما قرآن پڑھنے سمجھنے اس کے نور سے مولا اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق اطاف فرما ایمان پر زندگی معنی پر خاتمہ نصیب فرما وَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَانْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلِيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمْ صَلِّيَ الْعَلَى سَيِّدِنَا وَشَفِيِّنَا وَحَبِيبِنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمٍ سَلَاةً وَسَلَامٌ عَلِيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سُبْحَانَ وَبِّكَ رَبِّ الْإِسَاتِ عَمَّا يَسِفُونَ والسَّلَامٌ عَلَى النَّبُرْسَلِينَ وَلَحَمْدُ لِللَّهِ